اسلام علیکم امید آپ لوگ خیرے سے ہوں گے میں آج کل آپ کو جو ہے میتھمیٹکس نائن ٹین سائنس گروپ کی ایکسرسائز کرا رہا ہوں آج میری ایکسرسائز نمبر فائی پائنٹ ون جو گزشتہ دو ویڈیو سے چل رہی ہے ٹائپ ون ٹائپ ٹو کے میں نے آپ کو سوال کرا دی تھے ایٹین تک آپ ٹائپ سی کے کوئیسٹن نمبر نائنٹین سے ٹونٹی فور ٹائپ سی کے سوال ہے ٹھیک ہے آپ سے استضاع ہے کہ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگا کرے تو آپ لائک کیا کریں اور سبسکرائب پریں اس سے ہماری حوصلہ افضائی ہوتی ہے مجھے امید آپ ہماری حوصلہ افضائی کریں گے اب ہم سٹارٹ کرتے فائی پائنٹ ون کا ٹائپ ٹھری کوئیسٹن نمبر نائنٹین سے چوبیس بک کا ہے نائنٹ کلاس کا ہے ٹھیک ہے کچھ سوال میں اپنے پاس سے لکھے ہوئے پہلے میں آپ کو سول کرا دوں پھر بعد میں بک کے آپ کو کرا دوں آج جو ہمارا فارمولا استعمال ہوگا ہوں میں نے سائیڈ ملے دیا اے سکوار مانس بی سکوار اگل ٹو اے مانس بی ملٹیپلائے بائی اے پلس بی یعنی ایک بریکٹ میں آپ دیکھ رہے ہیں اے مانس بی لکھا ہوا ہے دوسرے بیکٹ میں آپ کو اے پلس بی لکھا ہوا نظر آ رہا ہے اور یہ برابہ ہوتا ہے اسکوار مانس بی سکوار کے ٹھیک ہے تو چنانچہ ہم یہ فارمولا اپلائی کریں گے کہ تمام کوئیسٹن کے اندر تو پہلے سوال ہے ہمارا اے سکوار مانس پچیس تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ سب سے پہلے یہ دیکھا کریں گے اے سکوار کس کا سکوار ہے ہم دیکھنا کہ اے سکوار اے سکوار ہے مائنس ٹوینٹی فائی فائی کا سکوار ہے یعنی پہچار یہ ہے کہ اس میں آپ کو دو ٹرمز لے دی جائیں گی دو ٹرمز اور دونوں ہی سکواروں کے بیچ میں ہوگا مانس کا نشان ٹھیک ہے ٹو ٹرمز ہوں گی دونوں سکوار ہوں گی بیچ میں مانس کا نشان ہوگا تو آپ نے پہلے کیا کرنا ہے کہ جن جن کے سکوار ہوں وہ آپ بریکٹنوں بن کر کے لگ دے آپ اور بیچ میں مانس کا نشان دیکھئیے سوال کا میں نے لگا دیا اب دونوں رقموں پہ سکوائر آ گیا بیچ میں معنی کا نشان ہے تو فارمولہ دیکھیں وہ جو میں نے لکھا والا اپلائے کریں گے سنس اے سکوائر مانس بی سکوائر برابر ہوتا ہے اے مانس بی ملٹیپلائے بائی اے پلس بی آپ چاہیں تو اے پلس بی اور اے مانس بی کی جگہ چینج بھی کر سکتے ہیں جواب اس کا وہی کر رہے گا ٹھیک ہے آپ پہلے اے پلس بی اور بعد میں اے مانس بی بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس فارمولی کے روح سے تو ہمارا کوسٹن جو کچھ ہی ہو جائے گا اے سکوائر پانچ کا سکوائر برابر ہی سوال کو ہم دوبارہ اطال لیں گے ٹھیک ہے سوال کو ہم نے دوبارہ اطال لیا اور پھر اے مانس بی کا مطلب ہے اندر جو موجود ہیں نا جتنی بھی ٹرنز موجود ہیں اندر اے س خالی ہے تو اے س لکھ کر اے کے جگہ اے س استعمال ہو رہا ہے اور بی کے جگہ فائف ہے اے س اور فائی کام پہلے مانس کے ساتھ لے دیں گے اور اے س اور فائی کو پلس کے ساتھ لے دیں گے اس کا انسر آگیا ٹھیک ہے سمجھ مانگ ہے پھر یعنی اندر جو بھی رخومات ہوں گی نا اے س اور فائی موجود ہیں اسکوائر تو دونوں کے ساتھ ہم دیکھیں فارمولی میں کی وضاحت کر دوں میں آپ کو اے سکوائر مانس بی سکوائر برابر ہے ہم نے دیکھا اے اور بی پہلے بیکٹ میں بغیر سکوائر کے آگیا ہے دوسرے بیکٹ میں بغیر سکوائر کے آیا ہے تو چنانچہ یہاں بھی دونوں کے سکوائر ختم ہو جائیں گے اور یہ اندر جو ٹرمز ہوں گی نا یہ دونوں کے دونوں سیگر ہوں گے یہ ایک دفعہ مانس کے ساتھ ایک دفعہ پلس کے ساتھ لے دی جائیں گے یہ اس کا انسر کہہ لائے گا ٹھیک ہے اب سیکنڈ کوچھ چنے ایٹی ون مانس فور ایکس سکوائر اس کے بھی طریقہ یہ ہی ہے پہلے آپ دیکھیں ایٹی ون جو نائن کا سکوائر ہے اور فور جو ہے ٹو کا سکوائر ہے ایس سکوائر ایس کا سکوائر دونوں پر سکوائر بیچے مانکنشان سنس اے سکوائر مانس بی سکوائر is equal to اے مانس بی اور اے پلس بی کے برابر ہوتا ہے یہ فارمول نے لگا دیا ہم نے اب نائن کا سکوائر مانس ٹو ایکس کا سکوائر برابر ہے اندر کون کون موجود ہے نائن این ٹو ایکس اندر کی رفعوں کو آپ پلس اور معنی کے ساتھ ایک ایک مطابلی دیں نائن مانس ٹو ایکس اور نائن پلس ٹو ایکس ٹھیک ہے یہ کام سر آگیا کوئی مشکل نہیں امید سمجھ میں آگیا ہوا یاد رہی میں بکے نہیں کر آرہا اپنے پاس سے آپ کو پریکٹس کرا رہا رہا ہوں ابھی بکے شروع کراؤں گا تو پھر آپ کو بتا دوں گا ٹھیک ہے یہ سوال ٹین ایس کے سوال نہیں ہے یہ آپ اس کی پریکٹس کیجئے گا ٹین ایس کے اندر آئے میں میٹرک کے اندر اب تو جائے نائن کے لائے کا تو اس سال پیپر ہوگا سنانچہ اب بھی پریکٹس کیجئے گا جو میں آپ کو قرار رہا ہوں کوئی کوئیسٹن نمبر تھری میں بھی یہی کرنا جو بھی آپ نے کیا تھا کہ سیونٹی نائن دیکھیں سیون کا اسکوائر ہو گیا اے فور ایک اسکوائر کا اسکوائر ہو جائے میں نے آپ کو بتا دیا کہ اسکوائر اگر کو برانو پاور کا تو پاور کو آپ آزہ کر دیا کریں خود بخود اسکوائر بن جاتی ہے ٹھیک ہے ہورٹی نائن کی جگہ سیون لکھنا ہے اے فور کی جگہ اے ٹو لکھنا کا ہول اسکوائر ان دونوں کے لئے استعمال کر دیا مانس ہنڈریڈ جو ہے ٹین کا اسکوائر ہوتا بچہ ٹھیک ہے اور بی فور کے آدھے کر دو بی ٹو کا اسکوائر دونوں کے اسکوائر بیچ میں معنی کا نشان فارمولہ لغا دیں اے سکوائر مانس بی سکوائر ایکل ٹو اے مانس بی اور ملٹی پلائی بائی اے پیلس بی ٹھیک اب سوال اطال دینا دوبارہ سیون اے سکوائر کا اسکوائر مانس ٹین بی سکوائر کا اسکوائر کا اسکوائر برابر ہے انتر سیون سکوائر اور ٹین بی سکوائر ہے تو اس کو آپ لکھ دیں سیون اے سکوائر پلس مانس کے ساتھ ٹین بی سکوائر پہلے بھی اگر مانس کے ساتھ آگئے سیون اے سکوائر مانس ٹین بی سکوائر اور دوسرے میں یہی رقم پلس کے ساتھ آجائے گی ٹین بی سکوائر ٹھیک ہے سیون اے سکوائر اس کا آنسر آگئے اب کوئشن نمبر فور دیکھیں اکیاسی جو ہے نائن کا سکوار ہے ٹھیک ہے اکیاسی جو ہے نائن کا سکوار ہے ایکس فور کے ہاتھ ہے آپ ایکس ٹو کر دیں ایکس ٹو کا سکوار آ جا گا آپ کے پاس یہ مائنس چھے سو پچیس ٹوئنٹی فائی کو سکوار ہوتا ہے یاد رکھی گا تمام بات کو میں نے پاول اللہ میں آپ کو کرا دیا تھا یہ ٹھیک ہے سیس ٹوئنٹی فائی پچیس کا سکوار ہوتا ہے اور وائی فور کے سکوار ہوتا ہے وائی ٹو کو سکوار کر دیں ٹھیک ہے یہ سکوار اگرہ میں آپ کو پاول اللہ میں کرا دیا آپ میری پرانی ویڈیو دیکھ کر کوئی یاد کر سکتے ہیں ان کو بھی ٹھیک ہے پچیس بار سکوار اب دونوں پہ سکوار بیچے معنی کا نشان فارمولا اپلائی کر دیں سنس ایس کو آئی مانس بی سکوار اس اکول ٹو ای مانس بی اور ای پیلس بی یہ فارمولا آپ اپلائی کر دیں سوال دوبارہ تعل Chenin نائن ایک سکوار کیس پوائی ما Νس ٹوانٹی فائی وائی سکوائی کا اس کوائی اس ایکول ٹو اندر کون ہے نائن ایس سکوائی نائن احس کوائی مان اپام احسان ڈالے فارمولا کیا ٹوانٹی فائی یسکوائی لگیں 빠ٹ بافلائی سکوائی یہ تو اگر ب Paradise کے ساتھ اب یہی رقم پلس کے ساتھ آ جائے گی آپ کی نائن ایس سکوار پلس ٹوئنٹی فائیف وائی سکوار ٹھیک ہے آپ سمجھیں کوئی شادی جواب آ گیا نہیں میٹا یہ جواب نہیں آیا بھی مزید ہو گئی ہے اس کی وجہ کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں معنی فامولے میں ای سکوار معنی سکوار معنی کا نشان بیچ میں اگر ہو دونوں سکوار ہو تو اس کو ہم سول کرتے ہیں اب ہم دیکھ رہا ہے پہلے برکٹ مائنس سکوار ہے نائن سی کا سکوار ہے میں ایسی اسکوار اس کا سکوار ہے اور ٹوئنٹی فائیف کا سکوار ہے وای سکوار وای کا سکوار یہ مزید ہو سکتا ہے یعنی اس پہ فامولہ دوبارہ بلائی ہوگا تو ہم برابر کے نشان ڈال کے یہ سوال چلا تھا ہمارا نائن اسکوار دیکھیں گے کس کا سکوار ہے نائن کی سکوار ہے تھیری کا ایس خالی کر کے کا خوبہ اسکوار کا سکوارہ کر دیں نائن کی جگہ ثری لکھنا ہے آپ نے ایسی سکوار کے لیگہ اس لکھنا اکایس کبار مائنس ٹونٹی فائلiks وائیس سکوار ہے وائی سکوار ہے آپ یہ بند کر کے کرلی بریکٹ بند کردے اور یہ والا رقم ایسے ہی والی کو کچھ نہیں کرنا آپ نے ایس والی جرک کو آپ نے کچھ نہیں کرنا ہے منس والے کو سول کرنا آپ نے پھر دونوں پر رقم ہوoupے سکوار بیچ میں ہوا آگئے پھر فارمولا دوبارہ بعد دیکھ فارمول ہم پھر ایک مطبور مطبع کے بڑس بار کاہ مش یعنی ش identification موجود ہے نا تین ایکس مانس فائف وائی مانس کے ساتھ دیتے ہیں آپ اور تین ایکس پلس فائف وائی پلس کے ساتھ دیتے ہیں آپ یہ پہلے ہی دو روپے اپلائے کر دیا میں نے اور یہ بعد والا اسی دوال دے آپ نائن ایکس اسکوائے پلس ٹوئنٹی فائی وائی اسکوائے یہ اس کا ہم سنا آگیا تھیکھے تو اس سوال سے ہم یہ پتا چلا کہ جب ہم اس کو کسی بھی پرابلم کو کسی کوشٹن سوال کرتے ہیں تو مانس کا نشان اگر کسی بیاکٹی میں موجود ہو بیچ میں موجود ہو اگر مزید آگے سوال ہو رہا ہو تو وہ مزید آگے کرنا پڑتا ہے ٹھیک ہے تو یہ میں نے آپ کے ساتھ لکرا دی ہوں امید سمجھ میں آگیا ہوا آپ کے سامنے کوشٹن ہے اے سکسٹین مانس بی سکسٹین اس کی پاور دیکھ رہا آپ کتنی ہے سکسٹین بھی اس کی پاور تھارٹی ٹو بھی ہو ہوتی ہے اچھا میں ایک بات بتاتا ہوں یہ فارمولا کب لگتا ہے دیکھیں یہ فارمولا جب اپلائی ہوتا ہے جب کسی ویریابل کے اوپر پاور جو ہے ٹو کے ٹیبل سے ڈیوائیڈ ہو رہی ہو مطلب ٹو ہو ٹو ہو ٹھیک ہے ٹو فور ایٹ یعنی ٹو کا ٹیبل جو آپ نے بائنری سسٹم کے انتر پڑھ لکھا ہو چھوٹے کلاس ہو کے انتر وہ یا تو دو ہونی چاہیے یا چار ہونی چاہیے یا پھر آٹھ ہونی چاہیے سولہ ہونی چاہیے بتیس ہونی چاہیے سکٹی فور ہونی چاہیے ان میں چل گئی ہے ٹھیک ہے سکس میں ہی چل گئی ہے سکس میں کیوب کا فارمولے سلتا ہے چنانچہ دو چار یعنی دو دونی چار دونی آٹھ دونی سولہ دونی بتیس دونی چونسر ہی دو کا ٹیبل چل رہی بائنری نمبریں ہمارے تو چنانچہ یاد رکھیں اگر پاور ان میں تو کوئی ایک ہوگی تو فارمولہ لگانا ہے اگر کسی کے اوپر چھے پاور آگے نے تو وہاں پر یہ فارمولہ نہیں لگے گا ہاں لگے چھے جو ہے ٹھیک ہے لیکن لگانا نہیں ہے آپ نے تو اس فارمولے یہ جو میں نے آپ کو نمبر بتائیں اس کے روز سے اگر پاور آ جائے گا تو فارمولہ آپ کا اپلائی ہوگا ٹھیک ہے اچھا جائے سول دیکھتے ہیں اس کو بھی سول کرتے ہیں اے سکسٹین ہے اب ہم اس کا اسکوار کرنا میں نے آپ کو پکا پہلے ہی بتا رکھا ہے کہ پاور کو آبادہ کرتے ہو اسکوار بن جائے گی خود ہی سولہ کے آدھے آٹھ ہوتے ہیں کا اسکوار مائنس بی ایٹ کی پاور ٹو ہو گئے نا آٹھ دنی سولہ آٹھ دنی سولہ ہو گئے آپ کی پاور بن گئی مائن کا نشان بیچ میں دونوں پر اسکوار ہے فارمولہ سنس لگایا آپ سنس سنس لے دیں یا کوم لگا دیں اے اسکوائر مائنس بی اسکوائر برابر ہوتا ہے اے پلس بی یا اے مانس بی کچھ بھی کر لیں آپ چلے پہلے مائنس ہی لگا دوں آپ کو سنس کے ساتھ میں نے مائنس لگایا ہے اے پلس بی ایک بریکٹ مائنس کا آگا ہے ایک بریکٹ پلس کا آیا تھا بس اب اس فارمولی کی روز سے ہمیں کرنا ہے جی اب دیکھیں دونوں پر اسکوار بیچے مائنس کے شان اندر کون کون ہے اے ایٹ اور بی ایٹ تو کیا ہوگا پہلے بریکٹ میں مائنس کے ساتھ اور دوسرے بریکٹ میں مائنس کے ساتھ آ جائے گا اے ایٹ اب آپ ایرو کا نشان لگانا شکل دیں آپ اے ایٹ ٹھیک ہے اے ایٹ پلس یا مائنس میں نے بتا دیا ہم پہلے مائنس لگا ہم پہلے اس لگا ہم فارمولی کی ہے ٹھیک ہے اے ایٹ مائنس بی ایٹ پہلے بریکٹ میں دو مائنس کے ساتھ آگیا اور یہی رقم پلس کے ساتھ دوسرے بریکٹ میں آگئی ٹھیک نا ہوگے نا دیکھیں اچھا ہے اے ایٹ اے ایٹ کے آدھے اے فور بن سکتے ہیں تو اس کو مزید سول کرنا پڑا ہے کہ پھر لس فلا آپ کو چلتا رہے کہ ایسے کیسے ٹھیک ہے مائنس کے نشان اگر بیچ میں ہو پاور اگر آدھی ہو رہی تو کرنا ہے اپنے مائنس کو پیچھے سائیڈ بر کر کے دکھا دیا ہے دیکھیں ایٹ تھا نا سولہ کے آدھے آٹھ ہو گا آدھ کے آدھے چار بھی ہوتا ہے چار کے آدھے دو بھی ہوتا ہے دو آگا جائے ایک بھی ہوتا ہے تو جب تک فارمولا اپلائی ہوتا رہے گا اس کے اوپر تو اے ایٹ کی جگہ پر ہم یہ بھی لے سکتے ہیں کہ اے فور کی پاور ٹو مائنس بی فور کی پاور ٹو اور درمیان رب اگر کرلی بھی ریکٹ لگا دیا اور اے ایٹ پلس بی ایٹ ہم نے ایسے ہی اتال لیا اب دو نوپے سکوار بی جو مائنگشان پھر تو فارمولا پھر اپلائی ہوا اندر کون کون ہے اے فور بی فور تو اگلے سٹیپ میں اے فور مائنس بی فور پلس کے ساتھ اور اے فور پلس بی فور ٹھیک ہے پلس کے ساتھ آگیا پہلے بارے کے ساتھ آگیا اور ساتھ میں آپ نے یاد رکھیں کہ مطبول جائے گی لکھنا اے ایٹ پلس بی ایٹ ٹھیک ہے یعنی ان دونوں کے تو فیکٹر ہی آگئے اور یہ ویسی تو یہ ٹھیک ہے اچھا جی فور کیا دے ٹھو ہوتے ہیں پھر مزید فارمولا اپلائی ہوگا تو اے فور کی جگہ آپ پہ لکھنا پڑا گیا اے ٹو کا اسکوائر مائنس بی ٹو کا اسکوائر اس کو بند کر دیں آپ اور یہ دونوں پہ اکٹر آپ ایسی ہوتار لیں پھلس والے میں کوئی فارمولا نہیں لگے گا ابھی اے فور جواب بی فور اور اے ایٹ پلس بی ایٹ ایسی ہوتار لیں ہم نے اب اس پہ فارمولا پھل اپلائی اندر کون ہے اے اسکوائر بی اسکوائر تو یہ مزید آگے چلے گا اے اسکوائر مائنس بی اسکوائر اور اے اسکوائر پلس بی اسکوائر یہ ہے مائنس پلائی کے ساتھ آگے یہ دونوں آپ ہیں سوٹانے آدھے والے اے فور پلس بی فور اے ایٹ پلس بی ایٹ فرمولا رہے ہیں ہیں یہ فارم جو باز والے بی اسکوائر اترتے رہنگے آپ کے اس کے فیکٹر بنتے رہنگے اچھا ہے پھر اس کے بعد اس کے مزید ہو سکتے ہیں اسکوائر مائنس بی اسکوائر اے ون بی ون تو چنانچہ ہم یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ اے کا اسکوائر مائنس بی کا اسکوائر درمیان آنبی لگاتے ہیں اور یہ تینوں آپ ایسی اتار لیں اے اسکوائر پلس بی سکوائر اے فور پلس بی فور اے ایٹ پلس بی ایٹ آپ ایسی ہی اتار لیں اب دونوں پر سکوائر بیچے مائنگ فارولہ پھر لگے گا تو چنانچہ اے مائنس بی مائنس کے ساتھ اور اے پلس بی اور یہ باقی بریکٹ آپ کے ایسے اتار نہیں ان دونوں کے جائے دیکھیں یہ آگئے یہ فیکٹر یہ بن گئے یہ تینوں بریکٹ آپ کو ایسے اتارنے پڑھیں گے اے سکوائر پلس بی سکوائر اے فور پلس بی فور اور اے ایٹ پلس بی ایٹ یہ اس کا انسر ہے دیکھا آپ نے سوال کتنا شار تھا جواب کتنا لمبا ہے یہ فیکٹرائزیشن اس کو کہتے ہیں فارولہ اپلائی ہوتا چلا گیا جواب کہی ہو گیا امید آپ کے سمجھ میں آگیا ہوگا اب میں آپ کو یہ بک کے سوال کر آگا آپ کے سمجھ میں پانچ سوال میں جو آپ کے سمجھ میں آگئے ہوں گو اس کی روشنی میں دیکھیں آپ کو سوال کتنی ایزی لگیں گے ٹھیک ہے اب یہ کوئیچن نمبر نائن جو نائنٹین جو ہے بکہ ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اندر تھوڑی چینجنگ دین ہونے اس فور تو آدھا کر سکتے ہیں اے کو اے بن کو آدھا نہیں کر سکتے اب یہاں پر بھی اے موجود ہے یہاں پر بھی اے موجود ہے یہاں سسٹین فور کا اسکوان ہو سکتا ہے اے کجی کا اسکوان نہیں ہو سکتا جب بھی یہ صورتحال آیا کرے یہ کنڈیشن آیا کرے تو آپ نے کرنا کیا ہے اس میں کومن نکالنا لاسٹ جو میں نے آپ کو ایکسرسائز کرائی تھی دیکھیں دونوں میں اے کومن ہے پہلے اے کومن نکالیں گے آپ پھر لگے گا فابولہ اس کے اوپر ٹھیک ہے پہلے آپ کومن نکالیں گے میں آپ کو شروع میں بتا دیں کومن جو ہے آخر تک چلے گا آپ کی چیتری فیکٹرائزیشن کریں گے سم میں کومن نکالنے کا پروسس تو آتا جائے گا پہلے کیا آپ سول پہلے اے کومن نکال لے بڑا بڑکٹ بنا دیا اے سے اے کنسل ہو جائے گا تو بچے گا ایکس فور مائنس اے سے اے کٹے گا تو ون اپاون سکسٹین یاد ہے کہ اے سے اے کٹے گا تو ون بچے گا اوپر ون اپاون سکسٹین اب دیکھیں کنڈیشن بن رہی ہے ہماری اے لکھام نے ایکس فور کے حالے کہہ دیں گے اب ایکس ٹو کائی سکوائر مانس ون ون کا سکوائر ہوتا ہے سولہ چار کا سکوائر ہوتا ہے کائی سکوائر ٹھیک ہے اب لگے دیکھیں دونوں پہ سکوائر بیچے مائنگان شان فارمولہ سٹیٹ ہو گیا تو فارمولہ آپ اپلائی کریں اے اسکوائر مانس بی اسکوائر ایس اگل ٹو اے مانس بی اے پلس بی آپ نے فارمولہ اپلائی کر دیں پس اے کی جگہ آپ اے لکھیں پریکٹ ڈال دیں دونوں پہ سکوائر بیچے مائنگان شان ہے ٹھیک ہے تو اندر کی اگل میں ایس ایسکوائر مانس ون اپاان فور پلس مانس کے ساتھ آجیں گی ایس ایسکوائر اندر میں اتھی تو ون اپاان فور مندر دونوں اس کے ساتھ آجیں گی اور دوسرے میں ایس ایسکوائر پلس ون اپان فور پلس کے ساتھ آ جائیں گے اچھا جناب آپ ہی نہیں سمجھئے کہ جواب اس کا جواب آگیا اس کا مزید آگئے حالون کے چانسز بن رہے ہیں آپ دیکھیں ایسے بھلا ایسے سکوائر ایسے سکوائر ہے ایسے سکوائر ایسے سکوائر ہے ون اپان ون اپان ٹو کا سکوائر ہوتا ہے یونکہ ون اسکوائر ون کا اور فور کی جگہ ٹو آ سکتا ہے یا اس کو بند کریں اور پلس والا آپ ایسے ہوتار لیں یہ اب تو ایسے ہوتار لیں صحیح ہے اب یہ دونوں پر اسکوائر بیجن مانگنشن پھر فارمولہ اپلائی ہو گیا اندر کونے ایکس اور یہ تو آپ چلتا رہے گا یہ اب مضبولیاں کے لکھنا ہے یہ آپ باہر لکھیں گے باہر لکھیں گے ایکس اور ون اپان ٹو مائنس کے ساتھ آ جائے گا اور ایکس اور ون اپان ٹو پلس کے ساتھ آ جائے گا یہ آگے انچ کا جواب دونوں پر اسکوائر بیجن مانگنشن ایک دفعہ مانس ایک دفعہ پوزیٹیو اور دوسرا ایکس اسکوائر پلس ون اپان ٹو یہ ایسے ہی آپ کے پاس آ جائے یہ اس کا آنسر کہنا ہے ٹھیک ہے سنجھ مانگے نا طریقہ چلے ٹھیک ہے یہ کوئیسٹن نمبر ٹوئنٹی آپ کے سامنے حاضر ہے سول کریں آپ اب وہی طریقہ منا کو بتا رہا ہے دو رخوں میں دونوں اسکوائر بیچ میں مانگنشن ٹھیک ہے آپ دیکھیں اس میں کومن نہیں ہے لاسٹ پوزیٹن کی طرح اس میں کوئی کومن وغیرہ نہیں نکالنے نام دے ٹھیک ہے تو شنانچہ اے فور کس کا اسکوائر ہے اے سکوائر کا بی سکس سے بی سکس کے عادے کتنے ہوگا تھری ہوگا ہے یاد رکھئے گا میں نے بتا دیا پاور کو عادے کر دیں کہ اسکوائر بن جائے خود با خود چار کے عادے دو کر دیئے سکس کے عادے تھری کر دیئے اور بریکنے بن کر کے اسکوائر باہر لگا دیا کیونکہ ٹھئی ٹوزا سکس ٹو ٹوزا فور دے کے وہ آیا رہا ہے مانس ون فورٹی فور ٹویل کا اسکوائر ہوتا ہے بارے کو بارے سے دیں گے آپ ملٹیپلائی تو ایک سو چوالی سا جائے گا ٹھیک ہے سی اندر لکھ کے کا اسکوائر دو روپے اسکوائر بیچے مانگنشن فارمولا اپلائی کریں اے اسکوائر مانس بی اسکوائر برابرے اے مانس بی اور ملٹیپلائی باہر اے پلس بی ٹھیک ہے چلی اس فارمولی کے روز سے اس فارمولی کے اے مانس بی اندر کون کون ہے اے اسکوائر بی تھری اے اسکوائر بی تھری اندر کی لگ دی مانگنشن ڈالیں گے ٹویل سی یہ آگے مانگنشن کے ساتھ اور اے اسکوائر بی تھری پلس ٹویل سی یہ آگے پلس کنشن کے ساتھ ٹھیک ہے اب اے سکوار بی تھری اب مزید سکوار نہیں بن رہے اس کے اس لیے یہی اس کا انسر ہے ٹھیک ہے سمجھ گے اب اگنا سوال دیکھیں آپ اگنا سوال دیکھیں کوئسٹن نمبر ٹوئنٹی وان بلکہ پہلے میں بٹا دوں اس کو کوئسٹن نمبر ٹوئنٹی وان کوئسٹن نمبر ٹوئنٹی وان اے مانس بی کا ہول اسکوار اے مانس بی کا ہول اسکوار مائنس نائن سی اسکوار ٹھیک ہے اب دیکھیں اس میں اے مانس بی بریکٹ آگئے تو میں نے آپ کو لیٹ والا طریقہ بتایا تھا اس میں بھی اپلائے کرنے تو سب سے پہلے دیکھیں اس وال لیٹ کرنے اے مانس بی برابر ہے اس کے ٹھیک ہے اس کے برابر لے لیں آپ تو یہ سودے تالہ ہمارے یہ ہو جائے گی اے مانس بی کا ہول اسکوار کے جگہ اے اسکوار آ جائے گا وہاں پاس شو لیٹ کرنے آپ پر ٹھیک ہے اس کا سکوار آ جائے گا آگے نا دیکھیں مانس نائن سی کا سکوار آ جائے گا ابھی کئے فیکٹ بگردے سکوار اس کا سکوار اس سکوار نائن جو ہے تھری کا ہوتا ہے سی کا سکوار انتر کون کو انہیں ایکس اور 3c ایکس مائنس 3c پلست کے ساتھ دے آپ اور ایکس اور تھیری سی کو معنی کے ساتھ اور یہ پلس کے ساتھ دے آپ ٹھیک ہے یہ معنی کے ساتھ وہ کہا گیا اب ہم نے لیٹ کیا چاہنا تو میں نے آپ کو بتایا ریویزن بھی ریواز بھی کرنا پڑتا ہے تو ایس کی جگہ پر آپ نے لکھنا ہے ای مانس بی ایس کی جگہ ٹھیک ہے یا لکھ بھی سکتے ہیں سنس ایس برابر ای مانس بی یہ آپ لکھ دے تاکہ آپ کو یاد رہے کہ ہم تھیریس کے برابر لیٹ ہم نے کیا s کی جگہ a مانس بھی دیں آپ ٹھیک ہے a ماں نس بی ماں نس کا نشان ڈال کے تھری سی آپ ایسی ہو دی دیں میں پھر اس کی جگہ a-b بھی دیں آپ اور پلس کا نشان ڈال کے تھری سی دیں یہ اس کا آگیا ہے ٹھیک ہے سنی آگیا آپ نے اگر بریکٹ والا سوال ہے تو آپ نے لیٹ کرنا ہے لیٹ کرنے کے بعد کہ آنسا نکالنا ہے آنسا نکال کے بعد اس کو ریویز کر دینا ہے جو بھی آپ نے لیٹ کیا تھا نا اس کے جگہ پہ وہ بیلیو رکھ دیں آپ اس کے ٹھیک ہے سمجھ میں آگیا ہو رکھی ہے کوشٹر نمبر ٹوئنٹی تھری ٹھیک ہے بک کس سوال ہے آپ کا اے مانس بی کا اور سی پیل اس دی کا حول اسکوار بیشی معنی کے نشان ہے تو آپ لیٹ کرنے پہلے ٹھیک ہے سوال لکھے لیٹ کرنے لیٹ اے مانس بی برابر ہے اس کے انڈ سی پیلس دی پرابر ہے وائی کے ٹھیک ہے یہ لیٹ کرنے پہلے تو اس کے مطابق سو اے مانس بی کے جگہ پر آپ کا آ جائے گا ایکس کا اسکوائے مانس سی پیلس دی کے جگہ آ جائے گا آپ کے وائی کا اسکوائے دو رو پر اسکوائے بیشی معنی کے نشان آ کے فارمولا اپلائے کریں کیونکہ اے اسکوائے مانس بی اسکوائے برابر ہے اے مانس بی اور اے پیلس بی تو چنانچہ اندر ایکس اور وائی موجود ہیں ایک دفعہ پوزیٹیو آ جائیں گے ایک دفعہ نگیٹیو تو آپ نگیٹیو والا پہلے دیدیں ایکس مانس وائی اور ایکس پیلس وائی یعنی ایکس اور وائی مانس کے ساتھ ایکس اور وائی پیلس کے ساتھ اس فارمولی سے اب ایکس کی جگہ ریوائز کریں وائی کی جگہ ریوائز کریں جو میں نے آپ کو بتایا تھا ٹھیک ہے سامنے لکھا آپ کے نو ایس کی جگہ آپ لکھنا ہے اے مانس بی تو آپ بڑا بریکٹ لگا دیں پہلے ایس کی جگہ اے مانس بی مانس کا نشان اور وائی کی جگہ لکھنا آپ کو سی پلس دی بریکٹ میں لکھنا پڑے گا آپ کو لازمی طور پر دیکھیں بعض والی رقم اگر مانس کا نشان ہونے ہیں بھر بیٹا تو یہ بعض والی بریکٹ میں لکھنی پڑتی ہے آپ کو کیونکہ بھی اس کو ملٹیپلائی کریں گے تو علامتیں چینج ہو جائیں گی دونوں کی اچھا دوسرا بریکٹ میں ایس کی جگہ پھر اے مانس بی لکھ دیں گے جہاں جاں اور پلس کا نشان ڈال کے وائی کی جگہ سی پلس دی بغیر بریکٹ کے لکھ دیں گے بغیر بریکٹ کے تاکہ پلس کا نشان وقت ہے نا تو بغیر بریکٹ کے لکھ دیں گے معنی کا نشان ہے تو لازمی طور پر دوسری والی جو آپ کی رقمات آئیں گے نا وہ سب بریکٹ میں آئیں گے اس کو سولل کر لیں بس اے مانس بی لکھ دی آپ نے مانس سے اس کو ملٹیپلائی کریں مانس سی آ جائے گا مانس پلس دھر دوسری میں آجاگا ا مانس b پلس c پلس d یہ اس کا انسر ہے یہاں سوال یوں ہوا اگلا والا سوال ہے بچوں جو چوبیس fo سوال ہےばو بھی بالکل ایسی کرنا ہے ایس پلس 2行 ایس پلس 2行 ایک کے برابر لے لیجیے گا اور ایس مانس y کو لے لیجیے گا بی کے برابر اس کو صلیل کر لیجیے گا انشاءالا وہ بھی ہو جائے گا تو میں نے آج آپ کو یہ ٹائپ نمبر ٹھری کے کوئیسٹن انیس سے لے کے چوبیس تک آپ کو کرا دیئے امید ہے سمجھ میں آگیا ہوں گے آپ کو آپ ان کی پیٹس کیجئے گا آپ میں پاس ٹائٹ ٹری ہو چکی ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے نظر میں آپ کو ٹائٹ فور کے کرا ہوں گا چوتھی طرح کے سوال تو آپ ان کی پیٹس جاری رکھئے گا انشاءاللہ پھر وہ آپ کی سمجھ میں آجیں گے اگلی ویڈیو تک کے لیے خلافیص